بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اسلام مشتاق آج کا اولاد شروع کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج موسم جہو کافی زیادہ خراب ہے اور ما شاء اللہ آج روزہ تھنڈا گزرے گا اور صبح ہم روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے سبق پڑھ کے ہم سو گئے تھے اور تقریبا میری آٹھ ساڑھے آٹھ آنکھ کھل گئی ہے میں چارہ لینے کے لیے آگیا تھا چارہ لے جا کے سرسو نکالی ہے کیونکہ موسم خراب ہے سرسو خراب ہو جائے گی ابو جان ابھی بھی سرسو نکال رہے ہیں ابھی جلدی سے چارہ جو ہو کٹ لیتے ہیں ہم چارہ کٹ رہے ہیں میں اور اپو جان اور یہ ساتھ دیکھیں دو پرندے آئے ہوئے ہیں چڑیا ہلو کیا حال ہے ہلو چارہ میں نے کٹ لی ہے ابھی گر کی طرف جا رہا ہوں تھنڈی تھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی آج جمعہ کا دن ہے میری طرف سے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو ابھی میں نے نہا کے کپڑے پہن لی ابھی مسجد میں جا رہا ہوں جمعہ پڑھتے ہیں آج الحمدللہ جمعہ بھی ہے اور روزہ بھی ہے رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور موسم بھی کافی زیادہ خراب ہے ابھی جمعہ کے نماز بڑھ کے جلدی سے آیا ہوں کیونکہ بارش جو آگئی ہے بکریاں باندھنے کی یہ دیکھیں بارش جو آگئی ہے کافی زیادہ تیز آنا شروع ہو گئی ابھی تو کوکنگ کی بھی تیاری کرنی ہے پکوڑے بنانے ہیں باہر جو آگئی ہے بارش لگی ہوئی ہے دڑا دڑ ابھی پکوڑوں کی تیاری ہو رہی ہے میں پکوڑوں کے لیے فیلنگ تیار کر رہا ہوں یہ پیاز ہے اس میں میں نے بیسن ڈالا ہے اب مسالے آئڈ کرنے لگا ہوں نمک سرخ میرچ زیرا سوخہ دھنیا میٹس کر لیں گے آلو ڈالیں گے ابھی آلو کو مکس کر لیں گے مسالہ جی ریڈی ہو گیا یہاں پہ لچھا پکوڑے بھی بنیں گے پیاز کے دو چیزیں رہ گئی ہیں ایک انہادہ نا اسے بھی کوٹ کے آپ نے ڈال لینا ہے دوسرا کسوری میتھی یہ بھی ڈالیں گے اب مکس کر لیں گے پکوڑوں کی فیلنگ پیار ہو گئی ہے ابھی آزان ہو گئی ہے میں نماز پاہ لیتا ہوں جلدی سے پھر پکوڑے جو آؤ پرائے کریں گے میں نے میچے کھپی کرنی تھی باہر والے چولے پہ لیکن باہر بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے چونہ شروع کر دی ہے پنجابوں میں کہتے ہیں چھت نے پساری میں چونہ شروع کر دی ہے چھت سے پانی ٹپک رہا ہے یہ دیکھیں باہر بارش ہو رہی ہے کافی دیر سے ایسے لگی ہوئی ہے لگاتار بارش ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے چولہ رکھا ہے اور یہاں پہ آمیجان آگ جلا دی ہے یہاں پہ آج پکوڑے نکلیں گے دو ترہاں پہ پکوڑے بڑھیں گے لشتار پکوڑا اور آلو والا پکوڑا بہت مزا آنے والا ہے باہر بارش ہو رہی ہے تھنڈا محول ہے اور روزہ بھی آئیکل نہیں لگ رہا وہاں اچھے سے میکس کر لیں گے یہ آج پکوڑے ہو گے اور یہ لچے دار پکوڑے اب یہاں سے نا کنیا آرہی ہیں اندر یہ دیکھیں اندر اگل کو اچھے سے گرم کار لیں گے چلیں جب یہ پکوڑے جہاں پرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحید بسم اللہ ابھی جلدی سے کوڑے جاؤں مکال لیتے ہیں اور فائنل ویو میں آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ دو طرح کے پکوڑے جہاں بلکل تیار ہو گئے ہیں یہ آلو والے ہیں اور یہ لچہ دار پکوڑے لیں جی اب تاری کا سماع ریڈی ہو گیا ہاں جی شاملہ بھائی آج تو روزہ لگیا تھا آپ کو صبح صبح لگیا تھا صبح صبح لگیا تھا اس لیے پتہ نہیں کیا آپ کو تو نہیں لگا رہا ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے سموسے بھی آگئے ہیں کربوزہ بھی کٹ لیا اور پکوڑے بھی ریڈی ہیں پکوڑے بناتے ہوئے اتنی زیادہ خشبو آرہی تھی اب قائم تقریبا پانچ منٹ رہ گئے ہیں اور صبر نہیں ہوگا یہ پکوڑے کچھ بھی ہیں سارے کھا جانے ہیں سارے پکوڑے جانے ہیں کچھ نہیں ہیں مال چھوڑ بھی گئے گا کھا جانے کے خربوزہ اتنا زیادہ روزہ جانے ہیں اتنا زیادہ روزہ جانے ہیں ہاں جانے زیادہ اللہ مزے کی لازمی روزہ کھل گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کربوزہ پہلے کھا لیں اتنی زیادہ پیاس نہیں لگی اور تھوڑی تھوڑی بھوک لگی آئے 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 خوشی ہوئی ہے پکوڑے ماشاءاللہ زبادست بنے ہوئے تھے نمک فرما نے خود ہی کم رکھا ہوا تھا اور ابتاری ہو گئی اور ابھی نماز کے لئے جاتے ہیں مغرب باہر بھارش ہوئی ہے مسجد تک جاتے ہی گھیلہ ہو جانا ہم نے کپڑے گھیلے ہو جانے ہیں ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں کپڑے جہاں تقریب میں گھیلے ہو گئے ہیں ابھی شام کا کھانا کھاتے ہیں یہ کل کا پڑا ہوا ہے سالہ بکرے کا اس میں آلو جہاں چٹنی بنائی ہے لسن پدینے کی لسن اور پدینے کی پدینہ لسن ادھر کی چٹنی بنائی ہے اور اناردانہ بھی ڈالا ہوا ہے شکر الحمدللہ کھانا ہو گئے پیٹ بھی بھر گئے اب چائے پیتے ہیں ابھی صبح کا وقت ہے ابھی سہری کا ٹائم ہے سہری کے لئے ہمیں جہاں روٹیاں تیار کر رہی ہیں ساتھ گھی لگا رہی ہیں ماشاءاللہ ہمارا دیسی کھانا ریڈی ہو رہا ہے گوڈ مارنگ روزہ ہم نے رکھ لیا تھا چھوٹے چھوٹے چوزوں کو باہر نکال ہے ہندی 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 پوہوں کی نیچے ہندی یہ باجرہ یہ ڈالتے ہیں تھوڑا ابھی ہماری کپڑے دھونے والی مشین جو خراب ہو گئی ہوئی ہے وہ ساتھ پہلے کاؤں دی تھی ٹھیک کروانے کے لئے وہ لینے کے لئے جانا ہے ٹائم ابھی دس بج رہے ہیں کل بارش لگی ہوئی تھی آج موسم جاہو ساف ہو گیا آج گرمی بھی پڑے گئی ہے یہ رہی ہماری مشین اسلام علیکم ہوگیدہ مشین تیار کیا لے ہوگیدہ مشین تیار ہوگیدہ مشین تیار ساپورو آئی ڈالی چلے ایزی ہو یہ تھوڑی سی جگہ ہے میرے لئے مشین جو ہاں گھر لے آئے ہیں چلانہ جو ہاں شروع کر دی ہے یہ کافی زیادہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں آج دوب بھی بہت زیادہ تیز نکلی ہوئی ہے آج تو روزہ بہت مشکل سے گزرے گا یہاں پہ دونوں گاڑیاں جو ہاں وہ دو کے کھڑی کی ہوئی ہیں خیر آج کا بلا یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا ہے تو اس سے لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکان کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے حاضر ہوں گا ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں اس کا لینک جو ہم دیسکرپشن میں دے دوں گا اللہ حافظ مجھے سامیلا بھائی رو ہاتے تھے نہیں لگیا لگیا جی اس طرح میں تاہوں دیکھ رہا ہے ہم توڑا موت آستے نہیں لگیا جی بہت ساتھ گوشہ چڑھا تھا کہتے گوشہ چڑھا تھا وہ نہیں میں بتا سکتا کیوں نہیں بتا سکتے یار میں بیل چارٹ لگے کیا ساتھ تو جو اللہ بھائی اسے لگے ہوئے تھے تو اس نے بیٹری نہیں بیٹری قتم کر دیئے بیٹری قتم کر دیئے تھارٹ پر لگا کے گیا تھا کبھی سنتالیسہ ایکسس پر لگا کے گیا تھے